بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ سے شیئر کروں گی نمکین گوشت کی ریسپی جس کو کہ اب پشاوری گوشت کا بھی نام دیا جاتا ہے یا نمکین کڑاہی کا نام بھی دیا جاتا ہے لیکن یہ سمپلی نمکین گوشت ہے اور ہر ایت پر ہمارے گھر میں بنتا ہے میری والدہ کی یہ سیگنیچر ریسپی ہے اور ہم ضرور ہر ایت پر اسے بناتے ہیں میں اسے بناوں گی مٹن کے ساتھ ایک کلو میں نے لیا ہے مٹن تھوڑا سا ہڈی والا گوشت آس یوز کر رہی ہوں کوئی سپیسیفک نہیں ہے کہ آپ مٹن ہی لیں آپ بیٹ بھی سمال کر سکتے ہیں لیکن کوشش کریں کہ گول بوٹیوں کے ساتھ تھوڑا سا ہڈی والا گوشت بھی ہو ایک گلاس میں اسے پانی ڈال رہی ہوں اور مٹی کے ہانڈی میں اس کا شاندار ٹیسٹ بنتا ہے اس لیے ہم ہمیشہ اسے مٹی کے ہانڈی میں ہی بناتے ہیں ایک چھوٹا سا پیاز ہے آٹھ سے دس لسن کے چوے ہیں اور تین ہری مرچیں یہ اٹھ کر دیں گے آدھا کھانے کا چمچ جس میں میں نے نمک ڈالا ہے آپ اپنے پسند کے مطابق زائے کے مطابق ڈال سکتے ہیں اور ایک چائے کا چمچ کالی مرچ کا پاؤڈر فریش کٹی ہوئی کالی مرچ ہو تو کیا ہی بات ہے اچھے سے ہم اسے مکس کر لیں گے اور بلکل دھیمی آنچ پہ ہم اسے کور کر کے چھوڑ دیں گے بھولنا نہیں ہے آپ نے لیکن تھوڑی دری سے چھوڑ دیں پانسے سات منٹ دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں اچھے سے بوائل آ گیا ہے گوشت نے اپنا پانی چھوڑ دیا ہے اور آلرڈی ہم نے ایک گلاس پانی کا ڈالا تھا گوشت میں تو وہ سارا پانی مکس ہو کے سامنے آ گیا ہے اب جو فلیم ہے آنچ ہے وہ آپ نے دھیمی ہی رکھنی ہے اسے دوبارہ سے کور کر دینا ہے اور اسے ہم تقریباً پکا لیں گے پندرہ سے سترہ منٹ آپ بیس منٹ بھی کر سکتے ہیں آپ دیکھیں جگہ گوشت اچھے سے گلا ہے یا نہیں اور کوئی بہت زیادہ انگریڈینٹ نہیں ہے دیکھیں پانی بلکل خوشک ہو گیا ہے تھوڑا تھوڑا سا پانی ہے اس میں ہلکے سے ہم ہلا لیں گے جو ہے وہ میں اس میں زیتون کا تیل ڈالوں گے آپ دوسرے کوکنگ آئل بھی اس کر سکتے ہیں اور جو لوگ ڈائیٹ کرتے ہیں ان کے لیے بہت ہیلڈی ہے کوئی اس میں فیٹس نہیں ہے زیادہ اور کوئی مسالے اور ڈھیر و ڈھیر گی نہیں ہے کہ آپ کھانے سے جو ہے وہ اسے مشکل محسوس کریں آرام سے آپ لے سکتے ہیں اور اس ایت پر آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اپنا فیڈبیک دیجئے گا کہ کیسا بنا سکتے ہیں کہ بلکل جو ہے وہ ہر طرح سے پانی اس میں مویسٹ خوشک ہو گیا بلکل خوشک آپ نے نہیں کرنا کیونکہ جیسے ہی یہ تھنڈا ہوگا تو یہ تھوڑا سا ڈرائی اور بھی ہو جائے گا اب دیکھیں گوشت ماشاءاللہ کتنے اچھے سے گلہ ہے اس میں ہم تقریبا ایک لیمو کا رست ڈالیں گے میرے پاس بڑا لیمن تھا تو میں ہاف ڈال رہی ہوں اور تھوڑا سہارا دھنیاں ڈال لیتے ہیں ساتھ میں فریش کٹی ہوئی کالی مرش ڈال لیتے ہیں کالی مرش کا پاوڈر میں نہیں فریش بنا کر رکھا تھا خوشک ہو بھی بہت مزیدار ہے اور ذائقہ تو اس سے بھی لا جواب ہے اور اگر آپ ایک بار بنا لیں گے تو آپ لازمی اس کو ٹرائے کریں گے بار بار کیونکہ یہ بہت شاندار بنتا ہے اور دیکھیں مسالے بھی بہت کم ہیں کوئی دھیر و دھیر مسالے نہیں ہیں یہ بھی ڈالنا ہے وہ بھی ڈالنا ہے بہت کم وقت میں ٹائم سیونگ ریسپی ہے اور ٹیسٹ ملا جواب ہے اور بھاری پن نہیں ہوتا آپ کو گوش کھا کے یہ آپ لازمی اس چیز کو نوٹ کیجئے کہ اگر آپ اس طرح سے بنائیں گے تو جو گوش کھا کے بھاری پن ہو جاتا ہے وہ نہیں ہوتا اور ایت کا گوش جو ہے اس کو ذرا تھنڈے برف والے پانی میں گوش کریں تاکہ خون جو ہے وہ زیادہ نہ نکلے باہر کیونکہ فریش فریش وہ کٹنگ کر کے دے رہے ہوتے ہیں تو میٹ میں سے جو گوش میں سے بلڈ ہے وہ نکل رہا ہوتے ہیں ڈیش آؤٹ کر لیا میں نے اس کو یہاں پر بھی تھوڑا سا ہارا دھنیا اور کالی میریش ڈال دوں گی میں ساتھ لیمن کے سلائس رکھ دیئے ڈیکوریشن کے لیے اور آپ کسی بھی طرح سے اس کو سرف کر سکتے ہیں روٹی کے ساتھ کھا سکتے ہیں بوائل رائس کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں سیمن اپ کے ساتھ ویسے ہی اپنے گیسٹ کو پیش کر سکتے ہیں ہر طرح سے یہ اچھا لگتا ہے اور اچھی خاصی کانٹریٹی میں آپ اس کو کھا سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت لائٹ فیل ہوتا ہے کھانے میں اور اس کے علاوہ یہ کہ اگر آپ اس ریسپی کو ٹرائے کریں تو اس کی پکچرز میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں ورٹسپ پر یا انسٹرگرام پر اور آپ اپنا فیڈبائک مجھے ضرور دیجئے گا ویڈیو پسند آئی ہے تو تھمز اپ دیجئے گا لائک اینڈ شیئر کر دیں سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی تک سبسکرائب بھی کر دیں کیچن ویڈ منہا کو انسٹرگرام اور فیس بک پر کیچن ویڈ منہا کے نام سے سرچ کر کے لائک اینڈ شیئر کر دیں شانکہ سو مچ اپنا بہت حال رکھے گا پھر ملیں گے اللہ حافظ